جج فیوریٹ نہیں ہم سپریم کورٹ بحیثیت اہدارہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کوئی ان کی مرض کوئی بھی ججز آ جائے ہمیں اس سے کوئی حرض نہیں ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن دیکھنا صرف یہی ہے کہ آئین میں جو شکے بالکل واضح ہیں جس میں کہ نوے دن کے اندر انتخاب کرانا ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو نیشنل اسیمبلی اور سینٹ میں سے two third majority کے ساتھ amendment کر لیں اور اس قانون کو بدل دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ اور خاص طور پر نواز شریف کا یہ رہا ہے طریقہ کار طریقہ وارداد کہ وہ ہمیشہ ایون کرکٹ میں بھی اپنے پسند کے امپائر مقرر کرنا چاہتے انہوں نے ہمیشہ یہ کیا جبکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ایون کرکٹ میں بھی نوٹرل امپائرز کو ریدوز کرایا اور آج بھی ہمارا کوئی جج فیورٹ نہیں ہے نام کسی کے مخالف ہے بلکہ دیکھا جائے تو اس پینل میں جیجز کے پینل میں وہ جیجز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ جسو موٹو لیا تھا اپنی اسیمبلی قاسم سوری کی رولنگ کو سائٹ ای سائٹ کیا تھا وہ ان کے فیور میں گیا تھا تو ہم نے تو گشوینی کا ہم نے قانون کے آگے سر چھکایا اور ہم اسی طرح اپنی قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اب جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت عزمہ کی وقار ججز کا وقار اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے یہی ایک عدارہ لیا گیا ہے اور اگر کچھ لوگ جس میں کہ مریم نواز نواز شریف کی بیٹی اس وقت جو پورا انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے عدالت عزمہ پہ اس کی ہم شدید عزمت کرتے ہیں جو انہوں نے کل کی تقریب میں کیا اور کہا کیونکہ جو پلائٹ کارز دکھائے گئے یہ سارا خریش تھا پہلے سے پلائنٹ تھا ان کو کسی صورت میں بھی ہم پرداشت نہیں کریں گے ہم اپنی سیاسی سپورٹ ہم نے ایک جب ادارے کی طرف ہے ہمارے کوئی اپویشویز ہمارے فیورٹ نہ مخالف ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو اس بہران سے نکالا جائے جس نے کہ ہماری ملک کی معیشت ہی این سے این پہ جا دی ہے ہاری غریب کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے لوگوں کو دو ویٹ کی روٹی محسن نہیں ہو رہی اور یہاں پہ جو اقتدار سے جمٹے ہوئے ہیں یہ جو ایک ٹولہ ہے جس نے کہ پورے پچھلے چالیس پچاس سال سے اس ملک کے غریبوں کا کون چوسا ہے ابھی وہ بہر صورت بہر طریقے سے وہ اقتدار سے جمٹے رہنے چاہتے ہیں اور آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم پورٹ جو قدمہ سن رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا جمہوریت کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس ہے اور اس میں ہم بغیر افراد بغیر کے کون سا پیچ میں کون ہے کون نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالدستی قائم رہے اور وہ لوگ جو بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کو سبورٹ کیا جائے ایک تو یہ ہے کہ ان کو آرٹیکل سکس ان سے انتظار کر رہا ہے الیکشن کمیشن ہو یا کوئی تدارہ ہو جس سے کہ الیکشن کے لکات ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنے جوٹی کریں اپنا فرض ادا کریں جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے اس لیے ہم ابھی جو قانومی جو تفصیلات ہیں وہ میں سسکتے ہیں اللہ ربان رہی تیککیو جی تمام میڈیٹر شکریہ آپ کے دوبصے سے ہم اپنے